اسلام علیکم دوستو میں آسیم شیک آج آپ لوگوں کو جمنا پاری گوٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور بیٹل گوٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں جنیر انساری صاحب نے بھیجا ہے اور میں سپیشل تھانکز دوں گا گازی بھائی ہمارے شفیق بھائی جو ہمارے ویٹ ہیں اور جو بتائیں گے ہمیں گوٹ کی بیماری اور گوٹ کو پالنے کے بارے میں اور آپ یہ بکرہ دیکھ رہے ہیں ابھی سکرین پہ یہ جمنا پاری گوٹ جو کہ انڈیا میں ہی اس کی شروعات ہوئی تھی یہ کوئی بھار کا نہیں ہے یہ انڈیا کا یہ ہے بٹ اس کو ایکسپورٹ زیادہ تر کیا جاتا ہے انڈونیشیا میں بھی اور باقی جگہوں پہ انڈیا میں اسے اٹاوہ گوٹ کے نام سے زیادہ پہچانا جاتا ہے جو کہ یو پی میں ہیں اور یہ لوگ زیادہ تر پالتے ہیں دھوت کے لیے اور اس کے میٹ کے لیے بھی پہ زیادہ تر یہ بکرہ اید کے ٹائم پہ زیادہ بکتا ہے اور یہ جو ورڈ ہے جمنا پاری اگر آپ کو پتہ ہوگا جمنا پاری جمنا پاری گوٹس میں الگ الگ کلر آتے ہیں اور جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے اور نوز ہوتا ہے تو پنچ پیروٹ لائک اپیرنس ہوتا ہے اور دونوں میل اور فیمیلز کو ہونس ہوتے ہیں سنگ ہوتی ہے پر یہ لڑائی میں اتھے خاص نہیں ہوتے ہیں پر ان کا وزن میل کا ایک سو بیس ون پرنٹی کیجیز تک جا سکتا ہے اور فیمیلز لگ بک نائنٹی کیجیز تک ہوتی ہیں اور ونٹر کے سمیں یہ نائنٹی پرسنٹ ٹائم گریزنگ لے کھانا کھا سکتے ہیں جو سمر ٹائم میں کم ہو جاتا ہے 55 پرسنٹ تک ان کی سب سے اچھی بات ہے کہ نائنٹی پرسنٹ ٹائمز ان کو جب بچے ہوتے تو ترپلیٹس ہوتے ہیں یا تو فور ہوتے ہیں تو یہ بہت کومن سی بات ہے کہ ان کو تین یا چار بچے ہوتے ہیں ایک ہی سب میں میں ابھی ہم جانیں گے بیٹل گوٹ کے بارے میں جو کہ ابھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بیٹل گوٹ جو زیادہ بلیک کلر کی ہوتی ہیں یہ پنجاب کے ریجن میں پائی جاتی ہیں دونوں طرف انہیں انڈیا پاکستان آلسو بودہ پلیس اٹس فاؤن ڈیٹل گوٹ اور یہ زیادہ تر ملک اور میٹ پرڈکشن کے لیے یوز ہوتی ہیں یہ زیادہ تر بکرہ اید میں نہیں یوز کی جاتی کیونکہ ان کا کلر کا حساب ہے اور لوگ انہیں زیادہ پسند نہیں کرتے لیکن یہ انٹین سیولی یہ یوز فور ملک این میٹ پرڈکس سو ابھی یہ فارم ہاؤس پر آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے کافی ایکسپیرینس پرسن میسٹر شفیق ساہب جو بتائیں گے ہمیں پہلے جمناپاری گوٹ کے بارے میں اور پھر بیٹر کے بارے میں بھی بتائیں گے تو شفیق ساہب آپ کا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں جمناپاری گوٹ جمناپاری گوٹ بہت خوبصورت رہتے ہیں دکھنے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایسے بکر ہیں جائنے گیلا دیکھیں تو وہاں بیکٹے نہیں ہیں اور لوگ بکرائید میں انہیں بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی خوبصورتی آپ کو پورے سفید دیکھیں گے سفید بکرے رہتے ہیں اور بکٹے بھی بہت اچھے ہیں بکرائیدوں میں اور لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں اور بکرائید کے ٹائم پہ یہ بومبی ممبئی میں اور باقی جگہ پہ یہ گوٹ کا ڈیمانڈ کیسا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ہم کو خود بولا جاتا ہے آپ ہمیں سو سو بکرے لاکے دے جیئے یہ اس کا بہت ڈیمانڈ ہے ایت کے ٹائم پہ اور بیٹل گوٹ کے بارے میں اگر آپ بتائیں بیٹل گوٹ لوگ کیسا پسند کرتے ہیں بیٹل گوٹ بہت کم ایت کے ٹائم یوز ہوتا ہے کیونکہ وہ کالے ہوتے ہیں اور لوگ ابھی بکرائید میں لوگ خوبصورتی دیکھ کے بکرائید بکرے لیتے ہیں تو بہت کم ڈیمان کی گحلگا ہے مجلے یوز ہفیقی ہے مجل کے emergence بیٹل گوٹ دکھنے گوٹ موسیقی